بکاس دوبے پولس کے مطابق یوپی ایسٹی ایف کی ٹیم بکاس دوبے کو جین سے لے کر کانپور پہنچی تھی گاڑی پلٹنے کے بعد بکاس نے ہتھیار لے کر بھاگنے کی کوشش کیا اور مٹھ بھیڑ میں مارا گیا اس پورے پرکنڈ میں جو پولس گرمی گھائل ہیں وہ چار سیبل پولس کے لوگ گھائل ہیں جس میں دو سب انسپیکٹر تین سب انسپیکٹر ہیں ایک کانسٹیبل ہے ستاہ ایسٹی ایف کے دو کمانڈو وہ بھی گرمی چھوٹے آئی ہیں اس مٹھ بھیڑ میں چار پولس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے کلیانپور کے سرکاری ڈسپینسری میں بھڑتی کروایا گیا انکاؤنٹر میں گھائل تین پولس والوں کی حالت اسطر بنی ہوئی ہے جبکہ مٹھ بھیڑ میں گھائل ایک پولس کرمی کو علاج کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے اور اب آپ کو پوری گھٹنا سلسلے وار طریقے سے بتاتے ہیں کہ آج کب کیا ہوا کیسے ہوئے انکاؤنٹر کی پوری کان تاریخ دس جولائی وقت سبح چھے بچ کر سبتہون منٹ کانپور ہائیوے پر برہ علاقے کے پاس ایسٹی ایف کی ٹیم پہنچے سبح سات بجے ایسٹی ایف کی گاڑی ہائیوے پر پھسل کر پلٹ گیا سات بچ کر پانچ منٹ پر وکاس نے پولس کرمی کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی اور سات بچ کر سات منٹ پر وکاس نے گاڑی سے بھاگنے کی کوشش کی سات بچ کر پندرہ منٹ پر مڈھ بھیڑ میں وکاس کے سینے اور ہاتھ میں کولی لگی اور سات بچ کر پچاس منٹ پر گھائل وکاس کو اسپتہ لے جائے گیا لیکن آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر علاج کے دوران وکاس کی موت ہو گئی اور کانپور نگر کے بہتی علاقے میں انکاؤنٹر میں وکاس دوبے مارا تو گیا لیکن سوال یہ کہ گرفتار کر لے جا رہی پولس کو وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کی ضرورت کیوں پڑھی آخر ایسا کیا ہوا ایڈی جی زون کانپور جین آرینڈ سنگھ کے مطابق بھونتین اگر علاقے میں وکاس دوبے کو لا رہی پولس کی گاڑی پلٹ گئی موقع پا کر گاڑی میں موجود وکاس دوبے انسپیکٹر کی پسٹل چھین کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد وکاس کو پکڑنے کے لیے ایس ٹی ایف کمانڈو بھی وکاس دوبے کے پیچھے بھاگے جس کے بعد وکاس دوبے کو سرینڈر کرنے کی چیتاب نہیں دی گئی لیکن اس نے فائرنگ کر دی مڈبھیڑ میں وکاس دوبے کو اکل چار گولیاں لگی جن میں سے تین چھاتی میں اور ایک ہاتھ میں لگی پوسٹ موٹم کرنے والے ڈاکٹرز کے مطابق چھاتی میں لگی گولی لگنے سے وکاس کی موت ہو اتر پردیش پولس نے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے کی انکاؤنٹر کے بعد پریس کانفرنس کا اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری دی اتر پردیش کے ایڈی جی پرشاند کمار نے بتایا کہ اس کاروائی میں تین سب انسپیکٹر اور دو ایس ٹی ایف کے جوان بھی خائل ہوئے ہیں ماملے میں چھے اتر نام جد ہیں کانپورنگر بھونٹی کے پاس پولس کے اکتواہن دلگھٹنا گست ہو کر پلٹ گیا اس دوران ابیوکت وکاس دوبے اکروکت نے گھائل پولس کرمی کی پسٹل چھین کر بھاگنے کی کوشش کی پولس ٹیم دورہ جان سے مارنے کی نیت سے وہ پولس ٹیم پہ فائر کرنے لگا پولس دورہ ہاتھ مرکشات یواوی فائرنگ کی گئی اور یو بی ایس ٹی ایف نے انکاؤنٹر سے جڑا ایک بڑا خلاصہ بھی کیا ہے اس ٹی ایف نے وجہ بتائی ہے کہ وکاس کو لے جا رہی آخر گاڑی پلٹی کیسے وکاس کو لے کر گاڑی جا رہی تھی کانپور کے سچینڈی تھانے کے پاس گائے بھینسوں کا ایک جھنڈ بھاگتا ہوا سڑک پر آیا جانوروں کو بچانے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کو اچانک موڑ لیا جس کے بعد گاڑی ارنی انترت ہو کر پلٹ گئے وکاس نے اچانک ہوئے اس ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کا پریاست کیا اور گھائل پولس کرمی رمکانت پچوری کی سرکاری پسٹل چھین بھی وہ کچھ راستے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اسے رکنے کے لیے بھی کہا گیا لیکن وہ پولس والوں پر ہی پائرنگ کرنے لگا پولس نے سیلپ ڈیفنس کے لیے گولی چلائی اور وکاس مارا گیا اور یوی پی کے اپر مکھی سچیو گریہ اونی شوہستری نے مکھیمنتری آواز پہنچ dynasty سی ایم یوگی کو وکاس دوبے کی انکاونٹر کے بارے میں بسترت جانکاری دی اپر مکھی سچیو گریہ نے گھٹنا کرم سے جڑے تتھیوں کے بارے میں سی ایم یوگی آجی ت تنات کو ساری جانکاری دی سی ایم یوگی کو وکاس دوبے کی انکاونٹر کے بارے میں بتایا گیا درگھٹنا کے بعد پولس پر وکاس کے حملے کی جانکاری دی گئی آتمرکشہ میں پولس کی طرف سے فائرنگ کی بات بھی بتائے گئی پولس کی جوابی کاروائی میں وکاس کے زخمی ہونے کی جانکاری دی گئی کانپور کے ہیلٹ اسپتال میں وکاس دوبے کی موت کے بارے میں سی ایم یوگی کو بتایا گیا اس سے پہلے یوگی سرکار ایکشن میں آگئی ہے سرکار نے یوپی پولس کو پردیش کے مافیاؤں کی ہٹ لسٹ تیار کرنے کے لیے کہا ہے جن کے خلاف اب کڑی کاروائی ہوگی وکاس دوبے کی پتنی پر بھی آروپ ہے کہ وہ وکاس کے عوید کاموں میں اس کے ساتھ تھی اس کے ساجدار تھی پولس نے وکاس کی پتنی سے اس کی عوید سمپتنیوں کے بارے میں پوچھتاچ بھی کی لکھنو پولس نے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے کی پتنی اور بیٹے سے راد بھر پوچھتاچ کی اس دوران پتنی رچہ دوبے سے وکاس کے راج نتک سمبندھوں کے بارے میں پوچھا گیا وکاس دوبے کی پتنی سے وکاس کی عوید سمپتیوں کے بارے میں بھی پوچھتاچ ہوئی وکاس دوبے کے گینگ کے باقی لوگوں اور کالے کارناموں کے بارے میں بھی جانکاری لی گئی اس سہی تر چھاپے ماری میں پولس کو وکاس دوبے کے گھر سے کئی دیسی بم ملے ہیں پولس پورے ایکشن میں ہے اور وکرو گاؤں کی ایک ایک گھر کی تلاشی لی جاری ہے ہر اُس گھر کی تلاشی لی جاری ہے جس سے پولس کو یہ پتا چڑ رہا ہے وکاس دوبے کے گھر کے پاس سے سات دیسی بم ملے گھر کے پاس پنچایت بھون میں چیکنگ کے دوران یہ سات بم چھپائے گئے تھے چھاپے ماری کا بیان اب پولس نے اور تیز کر دیا ہے ساتھی مدیپردیش کے اجین میں پولس ایک شراب کاروباری کے گھر کی تلاشی بھی لے چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گینگسٹر وکاس دوبے اجین میں اسی کاروباری کے گھر میں چھپا تھا پھل ہال پولس شراب کاروباری کی جانچ کر رہی ہے وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کی جانچ سی بی آئی کو سوپنے کی مانگ سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہیں اجین میں اس کے چھپنے سے لے کر رات و رات کروڑ پتی بننے تک اب ہر چیز کی جانچ ہو رہی ہے وکاس دوبے کے ماملے میں سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی گئی ہے یاچکہ کرتا وکیل نے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے کے گھر اور مال کو دھائے جانے کے ماملے میں ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دینے کی مانگ کی ہے سادھی وکاس دوبے انکاؤنٹر کی جانچ سی بی آئی کو سوپنے کی بھی مانگ کی گئی ہے وہیں وکاس دوبے کی کمائی کی جانچ ای ڈی اور آئیکر ویبھاگ بھی کرے گا ای ڈی کی ٹیم کانکور میں پولس سے سمپرک کر چکی ہے آئیکر ویبھاگ بھی وکاس دوبے کے رات و رات کروڑ پتی بننے کی جانچ کرے گا پولس اپنی جانچ کر رہی ہے لیکن دو جولائی کو وکاس نے جن آٹھ پولس والوں کی ہتیا کی تھی ان کے پریواروں کو اس کے بعد تسلی ہوئی ہے کہ یو پی پولس نے انصاف کیا کانکور حملے میں شہید ڈپی ایس پی دیویندر مشرا کے پریوار والوں نے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے کے انکاؤنٹر پر سنتشتی جتائی ہے کم سے کم ہمیں اس عوستہ میں لا دیا ہے کہ ہم اپنے پریجن کا انتیم سنسکار کی جو کریائیں ہیں دس گاتر ہوئی کا دس گاتر پنددان وہ اب سنتشت من سے ہم ان کو کر سکیں گے کہ ماملے کی تہہ تک پہنچا جائے جڑ تک پہنچا جائے اور سبھی دوشیوں کو جتوچے دنڈ دیا جائے اور ایہ ازلے کے شہید راہل کے پریوار والوں نے کہا کہ جو بھی ہوا اچھا ہوا ہمیں یو پی پولس پر پورا بھروسہ تھا وہیں داروں کا نیبو لال بند کے پتا نے کہا کہ آج ویقاس دوبے کا انکاؤنٹر سے ان کے بیٹے کی آتما کو شانتی ملی ہے ہمارے میں دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ ویقاس دوبے کا اکاؤنٹر پھو گیا یہ سرکار جو یوگی سرکار بابو کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اول کو سوچیے جو ماتے جو انکھوں سانتھ میں ہے جو ماتے ان کے لئے کیا ہوگا یہ پولیس کرنیوں والے جو سوچنا دیتے ہیں ان کے لئے کیا ہوگا شہیدوں کے پریواروں کی اب یہی مانگ ہے کہ ویقاس کا ساتھ دینے والے پولیس والوں اور نیداؤں پر بھی اب سخت کاروائی ہونی چاہیے کانپور انکاؤنٹر میں شہید ہوئے سپاہی ببلو کمار کے بھائی دینیش کمار نے ویقاس دوبے کے انکاؤنٹر پر تسلیت جتائی اور مانکی کی ویقاس دوبے کا سنرکشن کرنے والوں پر بھی کاروائی ہو چھانسی کے رہنے والے شہید سلطان سنگھ کے پتا ہر پرساد نے بھی یہی کہا کہ ویقاس دوبے کی مدد کرنے والے اصلی گنہداروں کو کڑی سزا دینی چاہیے وہیں ویقاس دوبے کے انکاؤنٹر کو شہید دروگا انوک سنگھ کے پریوار والوں نے بھی سہی ٹھہرایا ہے مطورہ میں رہنے والے شہید جتیندر کے بھائی نے انکاؤنٹر کا سمرتھن کیا اور کہا کہ ویقاس دوبے کا چپٹر کلوز ہونے کے بعد بھی اسے سنڈرکشن دینے والے لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے اس فری شیٹر ویقاس دوبے نے پسلے کئی ورشوں میں سولہ لوگوں کی حتی آئے کی ہیں ان میں آٹھ پولیس کرمیوں سمیت کانپور اور آسپاس کے رہنے والے انیا آٹھ لوگ بھی سامنے دوہزار ایک کی سب سے چرچت گھٹنا راجی منتری سنتو شکلا کی حتیہ کی ہے جس میں ویقاس پر تھانے کے اندر بھوس کر منتری کی حتیہ کرنے کا آروق تھا سنتو شکلا کی حتیہ کے علاوہ اس نے سونے لال چطورویدی سدھیشور پانڈے اجے مشرا کرشن بہاری مشرا کوشل تیواری سادھو دینیش دوبے اور آٹھ پولیس والوں کی حتیہ کی تھی ویقاس دوبے کے انکاؤنٹر پر پورو منتری سنتو شکلا کے بھائی نے کہا بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں انیس سال بعد ہی سہی سنتو شکلا کے پریوار کو آج نیائے مل گیا ہے سنتو شکلا کی حتیہ انیس سال پہلے ویقاس دوبے نے ہی کی تھی لیکن اس وقت وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور آج جب یوپی پولیس کے انکاؤنٹر میں اس کی موت ہوئی تو پورا پریوار کہہ رہا ہے کہ انہیں نیائے مل چکا ہے تو جہاں ایک طرف شہیدوں کے پریوار انہیں انکاؤنٹر کا سمرتن کیا ہے وہیں کانگریس سمیت کئی ویپکشیدلوں نے اس انکاؤنٹر پر پشنچن میں لگا دیا اپرادی ویقاس دوبے کی گرفتاری پر سوال اٹھانے والی کانگریس اب اس کے انکاؤنٹر پر بھی سوال اٹھا رہی ہے کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندی وادرا نے کہا کہ اپرادی کا انت تو ہو گیا لیکن اپراد اور اس کو سنرکشن دینے والے لوگوں کا انت کب ہوگا کانگریس کے کئی نیتاؤں نے پولس کاروائی پر بھی سوال اٹھائے انکاؤنٹر ہوا وہ مارا گیا میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو بہت زیادہ ہمدردی لیکن اس پورے اپیشوڈ پر سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی نے بھی انکاؤنٹر کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کرانے کی مانگ کی ہے وہیں سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادم نے تنج کسا کیے کار نہیں پلٹی ہے بلکہ راز کھلنے پر سرکار پلٹنے سے بچائی گئی ہے اور انہیں کی پارٹی کے نیتا ابو آزمی نے انکاؤنٹر کو کولس کی فرضی پٹ کتھا کہا وہیں سماجوادی پارٹی بی ایس پی کانگریس انکاؤنٹر پر سوال اٹھا رہے ہیں وہیں مہاراشتر میں کانگریس کی سہیوگی پارٹی شیو سینہ نے انکاؤنٹر پر سوال اٹھانے والوں پر نشانہ سادھا کانگریس سیتر شیو سینہ نے وکاس دوبے انکاؤنٹر کا سمرتھن کیا ہے شیو سینہ نیتا سنجے راؤت نے کہا کہ پولس کی کاروائی پر پرشن چنھ نہ لگائے جائے پوروک اندریہ منتری امہ بھارتی نے وکاس دوبے انکاؤنٹر پر یوپی پولس کو بتھائی دی امہ بھارتی نے ٹوٹ کر کہا کہ راکشلس وکاس دوبے کا بھگوان مہاکال نے سنہار کر دیا ونی بابا رامدیو نے بھی ٹوٹ کر کے یوپی پولس کی کاروائی کو سہی ٹھہر آیا سادھی جمہ کشمیر پولس کے پورو ڈی جی پی ایس پی ویدیا نے بھی یوپی پولس کو بڑھائی دی اور کہا کہ یوپی پولس نے اپنے کام کو بہترین طریقے سے نبھایا لیکن پولس بدماش اور نیتاؤں کی ملی بھگت اب بھی راز بنی ہوئی ہے کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے علاوہ انیا کئی دلوں کے نیتاؤں نے بھی وکاس کے انکاؤنٹر پر سوال اکھائے نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد یوگی سرکار پر نشانہ ساتھا عمر عبداللہ نے کہا کہ وکاس دوبے کے مرنے کے ساتھ ہی کئی اہم راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے مرے ہوئے آدمی کوئی راز نہیں بتا سکتے وہیں لوگتانترے کے جنتا دل کے سامساد شرد یادا انہیں اسے فرزی انکاؤنٹر تک کہہ ڈالا اور اب آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وکاس دوبے کو اجین سے لے کر چلی یوپی ایسٹی ایف کی ٹیم اسے کہاں کہاں سے لے کر گزری اجین سے روانہ ہوئی یوپی ایسٹی ایف کی ٹیم وکاس دوبے کو لے کر رات تین بچ کر تیرہ منٹ پر جھانسی کے رکسہ ٹول پلازا پر پہنچی تھی یہاں سے بھی یہ کافلہ بینہ روکے تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا یوپی ایسٹی ایف کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی سرکشہ کو چاک چوبند رکھا گیا تھا اجین سے جھانسی ہوتے ہوئے یہ کافلہ جالون پہنچا یہاں سے بھی بینہ روکے آگے بڑھا جالون سے آٹا ٹول پلازا سے ایسٹی ایف ٹیم کی گاڑیاں کالپی کا یمنا پل پار کرتے ہوئے کانپور دیہات کی سیما میں پرویش کر گئی تھی کانپور کی سیما میں پرویش کرنے کے بعد ہی وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا کانپور میں آٹھ پولیس والوں کی حتیہ کا آروپی وکاس دوبے کل اجین سے گرفتار کیا گیا وکاس دوبے مہاکال کے درشن کرنے اجین گیا تھا جہاں مندر کے گارڈ نے اسے پہچان آ اور اس کی جانکاری پولیس کو دی جس کے بعد وکاس دوبے کو مدھی پردیش پولیس میں گرفتار کر لیا وکاس دوبے نے مہاکال مندر کے سرکشا کرمیوں سے اپنی پہچان چھپائی تھی جبکہ گرفتاری کے بعد وکاس دوبے نے خود لوگوں کو اپنی پہچان بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کانپور والا وکاس دوبے ہے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے نے کانپور انکاؤنٹر پر یہ بھی قبول کیا تھا کہ شہید ڈپٹی ایس پی دیویندر مشرے سے اس کی پرانی دشمنی تھی وکاس دوبے کے ماملے میں گرفتار ایسے چو بینے تیواری نے بھی بتایا تھا کہ جبکہ دیویندر مشر اس کے خلاف ہے وکاس دوبے نے انکاؤنٹر سے ایک دن پہلے ہتھیار جمع کیے تھے اس نے پولیس کے سامنے یہ بھی قبول کیا تھا کہ چوبے پور کے علاوہ دوسرے تھانوں میں بھی پولیس والے اس کے مددگار تھے انکاؤنٹر کے بعد وکاس دوبے نے اپنے سب ہی ساتھیوں کو بھاگنے کے لیے کہا تھا کانپور میں ہوئے انکاؤنٹر کے بعد وکاس دوبے کے ساتھیوں نے پولیس سے ان کے ہتھیار چھین لیے تھے جو اب تک برامت نہیں ہوئے پولیس نے سختی دکھاتے ہوئے پورے علاقے میں اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور چوبیس گھنٹے میں ہتھیاروں سے جڑی کسی کو جانکاری ہو تو بتانے کے لیے کہا تھا ایک ہے کہ دو ساتھیوں کو سوچید کیا جاتا ہے کہ دو تین جولای دوہا جوسیب بھی گٹنا جس میں پولیس کرنی سہید ہو گئے اور جو گھایاں Pnews app available on google play and app store download it now